جم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالمنان ہومیو فیزیشن آج ہم بات کریں گے جگر کی سوچے کی متعلق یہ کیوں ہوتی ہے اور کیا کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں اور ہومیو میں اس کے لئے کون کون سی میٹس آناتی ہیں جگر جوتا ہے ہماری جسم کا ایک اہمہ ذوہ ہوتا ہے جگر کو ایک کیمیکل فیکٹری بھی کہتے ہیں جو تقریباً پانچ سو سے زیادہ افعال جو ہے سار انجام لیتا ہے ہمارے پورے جسم کے میٹابولزم کو جازی رکھنے کے لئے جگر ایک انتہائی اہم حصہ ہے جگر میں سوچ عام پائیانیوالی امراض میں سے ایک برز ہے لودہ پانی گیر میری خراب گیرہ جگر کے امراض کا سبب بنتی ہیں بہت سے عدویات کے بسرات کے انتیجے میں بھی جگر کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جگر کے امراض میں سوچ جگر ہپاٹائیٹس اے بی سی جگر کا سکڑ جانا جگر کا سکت ہو جانا اور جگر کا کینسر شامل ہے جگر کے امراض زیادہ اور مٹاپے کلوسٹرو کا زیادہ ہونا ٹرائگریس رائیڈ اور ہائی بلینڈ پیشن کی بجا ہوتے ہیں تو اس کے بہت ساری وجوہ ہوتی ہیں جو جگر کی سوچ پیدا کرتی ہیں اور جگر میں خراب پیدا کرتی ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے کچھ علاج کے مطلق جو جو میڈسن اس کے لئے بہت افیکٹیو ہوتی ہیں جگر کے امراض پاکستان میں دن بہتے چلے جا رہے ہیں اور جگر کے تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو کچھ ایسی میڈسن بتاؤں گا جو کہ بہت ہی افیکٹیو ہیں اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ برکل ٹھیک ہو جائے گا جگر کے افون زدہ ہونے کے بعد جگر کے سہل میں تیزی سے متاثر ہونا شروع جاتے ہیں جگر میں سکیر بننا شروع جاتے ہیں جگر کو آپ اس طبعہ سے بچانے کے لئے کرکا پپایا مدھر ٹینچر بہت افیکٹیو ہوتا ہے کرکا پپایا میں موجود الکولائٹ، بلکسوس، کارپین اور پیپریڈین اور امائنو ایسٹرڈ شامل ہوتے ہیں جو کرکا پپایا میں آلسرز اور سکیر کو ٹھیک کرنے کی سلائز بھی رکھتے ہیں کرکا پپایا جگر کے مقصود کھولیوں کی مرمت کرنے میں کام کردار دکھتا ہے جگر کے کھولیوں میں ہونے والی ابتدائی سوجش، جرکان اور انفیکشن کو دور کرنے کے لئے اس میں چیلیڈونیم بھی افیکٹیو ہوتی ہے چیلیڈونیم جگر کے کھولیوں میں ہونے والی سوجش انفیکشن کو ختم کرتی ہے چیلیڈونیم میں موجود چیلیڈون اور الکلائیڈز جگر کے بنیادی کھولیوں ہپیٹل سیلز کو طاقت دیتے ہیں ہپیٹل سیلز خون کی صفائی اور فاصل مادے کو نکالنے میں عام کردار دا کرتے ہیں اس کے علاوہ جہاں خون کے جمنے کی سلائز کو کنٹرول میں رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں خون میں سفراغ کی مقدار کا زیادہ بڑھ جانا چیلی جگر اور گردو میں گردش خون کا زیادہ ہو جانا جگر کی سوجش جس کے ساتھ مطلی کی ایک کی قیفیت پیدا ہو جائے اس شکایت کو دور کرنے کے لیے بھی بہت بھی افیکٹی میرنس آتی ہے اس کا نام ہے کارڈس میرنس اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور اس کو بھی آپ نے مدد ٹینچر میں استعمال کرنا ہے تو بہت افیکٹی اثر ہوگا کارڈس میرنس جو ہوتا ہے اس میں موجود کیمیکل سیلیمائرین بہت ہمیت رکھتا ہے جیگر کے فال کو بہتر بناتا ہے جیگر میں ہونے والے ٹاکسی کو ختم کر کے جیگر کے کھولیوں کو تاگہ دیتا ہے اور انیس ستر میں جرمن میں ہونے والے ایک نفرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کارڈس میرنس میں پائے جانے والی کیمیکل سیلیمائرین جیگر کے مراز کے لیے انتہائی مفید ہے جیگر کی سوجش جیگر کا سکڑنا جیگر کا سکت ہونے جیسے مراز کو مکمل ٹھیک کرنے میں معاملہ ہوتا ہے جیگر کے متاثر ہونے سے اس کے فال بیس وہ متاثر ہوتے ہیں اکثر وجہ میں سیلیم بیلوری بن ایکلین فاسفیٹ ایجی اوٹی ایجی پی ٹی سیلیم گلوب بن کی مقدار پڑھ جاتی ہے پورتے مدافع جو ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے ان سب کے مسائل کے حال کے لیے اس سب میں میڈسون کا استعمال بہت ہی افیکٹیو ہے تو جیہ وائرل انفیکشن کو بھی کنٹرول کرتی ہیں وہ پورتے مدابقت کو بھی بڑھاتی ہیں وہ جگر کے لیے ایک ایزائے ٹانے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں تو جیہ بہت ہی بیکٹی میڈسون ہے سبھی اسی سبھی میڈسون کو آپ نے مدر ٹینچر کی طاقت میں لینا ہے اور مدر ٹینچر کو آپ نے بیس ڈراب صبح اوپر شام لگاتار آدھا کپ پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے تو آپ کے جیہ جگر کے سوشش کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ جو تھا آج کا ویڈیو تھانکس فار واشمی ویڈیو پلیس سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو میں آپ کو آنے کا موقع ملے اور نئے کو سیکھنے کا موقع ملے تھانکس فار واشمی ویڈیو اللہ حافظ